اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بس اللہ کی تحریف ہے اتنی جتنی جس تحریف جو تحریف ان کے شایع نشاہ ہیں سب سے عظیم تحریف اور اللہ جلل شان ہو جو ہمارا پیارا روح ہے اللہ کے بہت جو تحریف جن کی تحریف کرنی چاہیے اور لازم ہیں ضروری ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف ان کے شایع نشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشاہ بس ایک گزارش آپ سب کی خدمت میں کرنے کے لئے یہاں حاضر ہوا مجھے اپنا کوئی نام نہیں نام نہیں بتانا ہے میں سے ایک گناہگار اللہ کا بندہ ہو عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہگار امتی ہو ایک ویڈیو دیکھیں جس میں ایک ہمارا جگر جوانی کے ہی اس عالم میں مسجد شریف کے واشفوں میں غالباً مردہ پایا گیا میں دیکھ بھی نہیں سکا پہلے میں یہ کہوں کہ یہ ان کی گلتی ہے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے کہ وہ امت کے مستقبل کی فکر میں کمیاں ہیں بہت کمیاں ہیں میں حضرائی علمائی کرام صلحہ دین کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں جو عمومی امت ہے کیونکہ حضرائی علمائی کرام صلحہ دین بچائرے نہ ان کے دن ہیں نہ ان کے راتے ہیں وہ محنت میں لگے ہیں مگر ہم ہم اپنی دکانوں میں دفتروں میں کالیجوں میں انسٹیوٹوں میں بزنس ایسٹیبلشمنٹ میں لگے ہیں اور اسی کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا ایسے جوانوں کے بارے میں جاننے والوں کو کل پوچھ ہوگی اگر فکر نہ کی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسی زندگی گزاروں کے ایسی ہی موت آئے گی اور جیسی ہی موت آئے گی ایسے ہی آگے ٹھکانہ ہوگا ٹھکانے دو ہی اے جنتی اے جہنم اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پتہ چلا کیے کون کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ دے کے اس کو قسم دیتا ہو کی نام اظہار نہ کرے کہ کون یہ بول رہا ہے اللہ کے لیے امت کے جوان بچوں اور بچوں کی فکر کیجئے بچے اور بچے کسی ارتیاد میں ڈرگز میں گل کے بہت اچھے بچارے مگر اور بڑنٹ چاہے اکڈیمک اور گھر والوں کی فکر نہ کرنا یا برے ماحول میں پھسنا اس چیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کاش ہم ان تک بڑے پیار اور محبت سے ان کے ظاہر کو نگلیکٹ کر کے ان کے ہمیں کبڑی دیکھ کے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جبکہ ان کے دل بہت اچھے بہت اچھے واللہ بہت اچھے اللہ کے لئے ان کو اپنایا جائے ان سے محبت کی جائے ان کو قریب کیا جائے ان کو حکارت نہ کی جائے بہت ہیرے ہیں ہیرے اس لئے ان کو اپنا گلے لگا کے کھلا پلا کے ان کی دکھ درد کو سمجھ کے اس میں ان کا ہاتھ بٹا کے اس میں سالشن دے کے اور علماء سلحہ کے اور اس جو ہے سالحین کی خدمت میں ان کو لے کے اچھے مجالس میں لے کے اپنے کو گیرا کے ان کو اوپر کر کے اپنے کو ان کا خادم بنا کے اور ان کو مقام دے کے ان کو آگے لائے خدا کے لئے اور امت کے بچے اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ اللہ کے لئے ان چیزوں کو چھوڑے اللہ کے قربہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یا ہوا قربہ پڑھنے والے ہیں اللہ کا واسطہ ان گندی چیزوں کو چھوڑے اس میں سکون نہیں ہے اس میں زلالت اور موت اور گمراہی اور عذاب ہے اللہ نبی کی ناراض کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے خدا کیلئے آئے آپ کی بہت آپ بہت قیمتی ہے آپ ہمارے مستقبل آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے لئے ہر دور میں قربانیاں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاون اللہ نے بنائے ان میں اکثر جوان تھے اور پورے بن سکیر میں جوان ہی تھا سترہ سال قاضی محمد بن قاسم بنو سکیف کے رحمت اللہ اللہ رحمت واسیہ جو اس دین کو لے کے آئے صرف سترہ سال کے تھے آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے اگر آپ کے پاس کچھ رہی ہے وگر یہ قلبہ سب سے عظیب نعمت ہے یا آپ کو دنیا آگز میں کمال کی عزت کمال کمالی شان دلائے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اب سب کے آپ کی توبہ کے انتظار میں نبی اکرم ہماری وجہ سے قبر اکرم میں بھی بے قرار ہے خدا کے لئے اس نکوے کی اس گزارش کو قبول کیجئے ایسی زندگی سے ہم باز آ جائے اور اللہ کا وعدہ ہے قلی آ ی وعدی اللہ زین اس رفو علا فس رحمت اللہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صلی اللہ صلی اللہ فرماتے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ میرے ان بندوں سے کہیے گناہ گار آسمان تک بھی گناہ ہے پھر بھی اللہ پکار رہے میرے نبی صلی اللہ ایسے میرے بندوں کو کہیے فرمائیے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مائیو اس تابعید مت ہو جاؤ بیشک اللہ تمہارے سب گناہ ماف کریں گے آسمان تک بھی گناہ ہے ریت کے ذروں کے مانت بھی گناہ ہے سمندر کے پانی کے قطروں کے براہ اتنے گناہ کئی نہ ہو سکتے اللہ فرماتے سب معاف کروں گا انہوں غبور رہی بے شکر غبور رہی بے ستھ ان سے زیادہ محمد کر دی والا اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ آئے بھی یا رب امیت دنیا میں بھی یا رب امیت امیت کے لئے اپنی مبارک پیٹ پر دو دو پتر بعد اہل بیت میں چولا نہیں چلتا تھا دو دو مین ہوں اب معاشہ فرماتی ہے کہ بس دو کالی چیز ان پر گزارا ہوتا تھا کوئے کا پانی وہ کالا اپرنٹ لی ہوتا ہے اور خجور وہ بھی پیٹ برکے نہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اے سلام و علی نوالا عباد اللہ صلی وابی امت بھولے اس دنیا سے پردہ فرماتی وقت بھی پردہ اٹھوایا اور امت کو نظر دیکھے تشریف لے گوری اثر میں بھی امت کے لیے دعائیں ماغ رہے میدان آچر میں بھی امیاء سری مدن بار خدا آیا نفسی ربی رسول عربی سب حضرت آدم نظر عصر لست اللہ آکھ اگز اگز میری امت اس نیوی کا اس نیوی کا فاس کرے اب ہم دعوی کرے سچی اس میں رہے اللہ اس محبت کرے یہ سب دنیا میں ہوا ہے سب عزت تار دیں رہے سب لوٹ دیں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہماری ہے یہ یہاں بھی ہے ہر وقت ساتھ رہے گی عمل ساتھ جائے گی نہ مال نہ آیال جائے گا اس لئے گزارش ہے بس نبی نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا بنتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں مانگی اور جس کے جو حق دیں ان کو واپس کیا ماف کروائے اس لئے انشاءاللہ اور رحمان توبہ کرے اور جو دین کی محنت کرنے والے خدا کے لئے اختلافات چھوڑ دے وقت اس حال پر نظر کرے جو یہ چلا گیا اس سے مسلک تنظیم کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ کس بزرگ کو مانتے تھے اس سے سوال جو قبر کے تین ہے اور حشر کے پانچ ہے اس پر محنت کرے اکٹے اور جوان بچوں بچوں سے گزارش ہے آپ کے پاس بڑا سرباہ ہے کیوں خود کشیاں کرتے ہو کیوں ڈرگز لیتے ہو اللہ فرماتے بیوی خبردار تم سکون دونتے وہ میری یاد میں ملے گا قرآن میں ملے گا نماز پانچ جماعت میں ملے گا مردوں کو وقت پر اپنے ایک درود ایسا ہے ستھ رشتے ہزار دن تک اس کا ثواب مشکت میں ڈالتے تھکتے ہیں اس کا ثواب لکھتے ایک ایسا درود انشاءاللہ درود استقفار پردہ کرے دوسروں تو اب کوئی نبی آئے گا نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے علماء کے خدمت میں رہ کے صالحین کے صحبت میں رہ کے ان سے ہدایت دے اور ہمیں اس کے بطور ذریعہ قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کو توبت نسوہ سچی توبہ دے اور اپنا پیارا ولی اور ولیو والے کام نصیب فرمائے اور گفاری ستاری اور آفیت دارہ ان کا معاملہ فرمائے اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خادمہ دے دے اور جنت اور فردوس کی ہمیشہ انفنائٹ لائف دے دے اور پشتہ سب معاف کرے آمین یا کری ملاف یا رب العالمین دعاوں کی خوصی گزارش جزاکم اللہ خیر حسن الجزا فددار فی امان اللہ